آج سوسائیٹی کے بہت سارے تاجیر ایسے ہوں گے جن کا سیزن کے موقع پر کھانے کے سلسلے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سیزن آیا مدیوالی کی سیزن آئی عید کی سیزن آئی کرسماس کی سیزن آئی قطار لگی ہوئی ہے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا گاہک کے اندر مست ہو جاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک شام تک گاہک کو مال دینے میں لگے رہتے ہیں کھانے گھر پر نہیں آتے بیوی سے کہہ دیتے ہیں آج میں نہیں آؤں گا چند دنوں تک اب تم ایسے ہی رہو ٹیفن بھی مت بھیجنا جو ملے گا میں کھا لوں گا جو ملے گا میں پی لوں گا میری سیزن کا ٹائم ہے اللہ اللہ وہ کھا بھی رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے وہ پی بھی رہا ہے تجارت کر رہا ہے وہ کھا بھی رہا ہے ملازمت کر رہا ہے وہ پی بھی رہا ہے ملازمت کرتا ہے لیکن رات کو جب وہ گھر پھک کر کے پہنچتا ہے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے فوراں جا کر کے شاور لیتا ہے فریش ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے اللہ اللہ دن میں کھایا بھی تھا کھانا نہیں کھایا وڑا پاؤں کھا لیا ہوگا کچھ پانی پی لیا ہوگا جوس پی لیا ہوگا لسی پی لیا ہوگا اس طریقے سے اس نے اپنا پورا دن کھاٹا لیکن اللہ اللہ ایک روزے دار روزے کی حالت میں دکان کے غلے پر بھی بیٹھتا ہے ملازمت بھی کرتا ہے کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے کچھ نہیں کر رہا لیکن شام ہوتے جب گھر لوٹا ہے تو چہرے کا رنگ اڑا نہیں ہوتا چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے اے میرے کریم یہ نورانیت کس چیز کی ہے تو جواب ملے گا اگر تم نورانیت چاہتے ہو تو یہ کاسمیٹک سے نہیں مل سکتی میری عبادت سے مل سکتی ہے میری ریاضت و فرما برداری سے یہ نورانیت مل سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں نفل کے ثواب کو مولا بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے ثواب کو بڑھا کر کے سکتر فرگوں کے برابر کر دیتا ہے پیاسے کو پانی پلانے پر اللہ عز و جل غلام آزاد کرنے کا ثواب اتا فرماتا ہے اے رسولِ آزم کے دیوانوں اس کی رات بڑی اہمیت والی ہے اس کی رات بڑی قیمتی ہے یہی ماہ مبارک کی رات ہیں جن رات کی جس میں سے تاق رات کے اندر قدر والی رات کے اندر حضور نے فرمایا خطبہ جو ہے ماہ رمضان سے پہلے جب سرکار نے دیا تھا تو یہی تو فرمایا تھا اس میں یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ایک ایسی رات سایہ فگن ہونے والی ہے جس ماہ کی رات کو اللہ نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے جانتے ہو جس قرآن کے حافظ بننے کے بعد جس قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد جس قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد جس قرآن مقدس کو بچی کو جہز میں دینے کے بعد اس کی پرکتوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے وہ نو قرآن مقدس کب نازل ہوا ماہ رمضان شریف میں نازل ہوا تو ماہ رمضان نوزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان استقبال میں استقبال سیام کا مہینہ ہے اے رسول آعظم کے دیوانوں بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو بدلو اپنے خیالات کو سازشوں کے شکار مت ہو جاؤ کب تک تم گناہ کرتے رہو گے کب تک اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو پیٹھ دکھاتے رہو گے وہ بخشنا چاہتا ہے اور مسلمان پیٹھ دکھاتا ہے وہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے بندہ کھیلنے میں رات گزار دیتا ہے یاد رکھو اپنے افکار و نظریات میں جب تک کہ تبدیلی نہیں پیدا کرو گے تب تک کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہم نے تو صرف رسم و رواج ہی سمجھ لیا ہے نہیں نہیں کسی قوم کی تباہی کے لیے کسی قوم کی بربادی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے پہلے کسی قوم کی فکر تباہ ہوتی ہے اس کا عمل برباد ہوتا ہے پھر وہ قوم تباہ ہوتی ہے اسی لیے شائر مشرق نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت کو زباہ لاتا ہے